اور دوسرے آپ کی جانی پہچانی شخصیت مسٹر اے کے مشرا کئی بار اس پروگرام میں آ چکے ہیں آپ ان کو بڑے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے پروگراموں کے اوپر بھی دیکھتے ہو اے کے جی اپنی ہی ڈیپنڈنٹ رائے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اے کے جی آپ کو بہت دھارمک سنستاؤں کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دھارمک دنوں کے بارے میں بہت مہتو پتا ہے اگر تھوڑا سا آج آپ مکر سنکرانتی کے بارے میں بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی ایک سب دنیا بات آپ کو آپ کے درستوں کو کناڑا کے سارے جو انگریز پاپولیشن ہے اور بھارتیوں کو بھی اوورسیز جو رہت ہے مکر سنکرانتی کی شکتہ میں دیکھیں بھارت میں اگر دیکھا جائے کہ جب ایک چینج ہوتا ہے نئے سال کی جب شروعات ہوتی ہے تو دھارمک مہتو یہ ہے کہ یہاں پہ سورے اترائن ہوتے ہیں اور مکر سنکرانتی کے پہلے تک مکر سنکرانتی لگنے کے بعد لگ بھٹ سارے شب کام شروع ہو جاتے ہیں پریاغ راج میں کم بھ میلا بھی اپ دیکھیں گے وہ شاید پندرہ اندرہ تاریخ سے کب سے وہ جو شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ایک بڑا ہسٹوریک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا مہا بھارت سے جو کی بہت انوکی چیز ہے مجھے بھی پتا چلی کہ جب بھیس میں پیتامہ جی شر سایہ پہ سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اپنے پران نہیں تیاگے تھے تو اپنے پران کو تیاگنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا ویٹ کیا تھا مکر سنکرانتی کا سور کے اکرائین ہونے کا ویٹ کیا تھا اب خگولی اگر حساب سے یہ دیکھیں گے تو سور اکرائین اور دکھڑائین دکھڑائین کا چلنے کا یہ اس کا اپنا ایک الگ ہے اور اس دن یہاں پہ لوگ ندیوں میں جا کے تالابوں میں جا کے سور دےو کی اپاسنا کرتے ہیں ارگ دیتے ہیں اس کے اپنے سائنٹیفک ریجنس ہیں ہم لوگ جب تھے تو جاتے تھے گنگا جی میں سنار وغیرہ کرتے تھے گنہ آمنا یہ سب چیزیں لے کر کے آتے تھے تو یہ ایک چھوٹا سا پریچہ تھا مکر سنکرانتی جو بھارت میں منیا جاتا ہے دوسری امپورٹنٹی اس دن تل گڑ وغیرہ کھایا جاتا ہے اس کا سائنٹیفک ریجن یہ ہے کہ اس وقت موسا میں یہ رہتا ہے اور ایرویت کے حساب سے جو شریر کو چاہیے تل گڑ اس طریقے کی چیزیں گڑ میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کی شرکرہ اس کا شکر بہت امپورٹنٹ بہت امدھا قوالیٹی کا ہوتا ہے جو بہت تیجی سے باڈی میں گھل جاتا ہے تو اس لیے ایسے کمبینیشن کو تیار کیا گیا ہے آج کے دن سے ہماری فوڈنگ حیبیٹ بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے یہاں رتیوں کے حساب سے فوڈ چلتا ہے وہ بھی آج کے دن سے چینج ہوتا ہے مشرہ جی دھنیباد آپ کا سب کچھ یہ بتانے کا مشرہ صاحب ان کا یہ کہنا کہ پریواروات جو ہے وہ ہمارے بیجے پی میں نہیں چلتا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے سپ موریا کو جوائن کروایا سپ موریا جہاں ملے بن کے منسٹر بنے وہیں پر انہوں نے ان کی لڑکی کو ایم پی کی ٹکٹ بھی دی یہ تو ایک پکہ دوسرا پکہ میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کی کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت یو پی میں جس طریقے سے بیجے پی ٹونٹی سیونٹین میں زوروں شوروں سے آئی تھی سب کو جوڑ کر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں درار سی پڑ گئی ہے شاہر سب دیکھیں اس کو درار نہیں بولیں گے میں یہ مانتا ہوں کہ باج پاکستان ساتھ اور بھی جتنی بھارتی لوگتنٹ کی بات کروں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اس چیچ کو سمجھتی ہیں اور منٹلی وہ پریپیر رہتی ہیں اس چیچ کے لیے بھاشپا میں بھی پہلے بہت سارے لوگ آئے تھے اس کے کلاسکل اگزامپل آپ دیکھیں جو سب سے بڑا چہرہ میں مانتا ہوں سندھیا جی رہے ٹھیک ہے اور راجستان سے بھی کوشش ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی وہ ایک ڈیفرینٹ چیز ہے تو اب یہ اس کو میں بہت دیگت طور پر تو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں میں پٹی پلور کس کنڈیڈیٹ کے اوپر کوششن اٹھاتا ہوں جو پانچ سال دس سال یا جس پارٹی نے جس کو آگے بڑایا اور ایک ایک کوئی آروپ لگا کر کے وہ نکل جائے اس کے پیچھے کارن ہے اگر آپ پارٹی نے آپ کی سنستان آپ کو سیچا ہے تو اگر آپ تھوڑا بیک فٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سہن کرنا چاہیے وہ جھیلنا چاہیے ایک اپنا جو ہے ڈیڈی کیشن ہونا چاہیے رہی بات اب اس سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا ہم یہ بھی گڑیت کر لیتے ہیں ابھی تو آنے جانے کا موسم لگا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہیں کہیں نہ کہیں میں کسی پارٹی کا فیور نہیں لے رہا ہوں ان پچھلے سات سالوں میں جو پولٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں دیکھیں چیلنجز بھاسپا کے ساتھ بھی ہیں اور نئے طریقے کے چیلنجز چیلنجز سپا بسپا ہر ایک پارٹی کے ساتھ چیلنج ہے جو چیلنجز کو منیج کر لے وہ کھلاڑی اب بھاشپا نے اپنے تنتر کو پچھلے سات سال میں بھاشپا نے ایک کام بڑا بکو بھی کیا ہے انہوں نے اپنے پورے سسٹم کو تنتر کو اتنا مجبوط کر لیا ہے گراونڈ لیبل پہ ہر جلے میں ان کے ڈسٹک کاریانے بن گئے ہیں مین پاور پورے ہو گئے ہیں سامنا کر لیں گے اور یہ مینج کر لیں گے آنا جانا گلت ہے یا بھرا ہے پریبار بات ہے کی نہیں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایسا نہیں کہ بھاشپا میں پریبار بات کو سپورٹ نہیں ملا کچھ راجنیتک کارنوں کے کارن دیکھے ایک چیز ہے جیسے آپ کوئی بوٹل مغرر کھریدتے ہیں کھانے پینے کا سامان اس میں لکھا رہاتا ہے ایڈیٹ فلیور ایک شبد ہوتا ہے راجنیت کی یہ بیڈمبنا ہے کہ چناؤ جیتنا آپ کے لیے جروری ہے اگر راجنیت میں رہنا ہے تو what is permissible up to the permissible label جو ہے اس label تک اگر ہو تو میں صحیح مانتا ہوں اور وہاں جا کے کسی دوسری پارٹی میں جا کے نسٹہ کے ساتھ نسٹہ مطلب دیش کی نسٹہ کے ساتھ میں بول رہا ہوں پارٹی میں بغاوت کریے لڑیے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے گھوٹر کے کارن میرا یہ ماننا ہے آپ کسی بھی پارٹی میں میں نے یہ روز پارٹی چینج کریے لیکن آپ کی کرتے پینستہ دیش کی طرف ہونی جائیں گے تو میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں مشرا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ ان کا جو سٹرکچر ہے they are number one there is no doubt about it ساری پارٹی political پارٹی ان کے بہت پیچھی ہیں لیکن صرف election میں جو پچھلے پانچ سال کی کاروئی ہے وہی کاؤنٹ نہیں ہوتی اس وقت جو وہاں پر انفلیشن ہے آج میں فکر لیٹس فکر پڑھ رہا تھا کہ ہائیسٹ انفلیشن ریٹ انڈیا in the last 20 years آج آیا انیمپلائیمنٹ انہوں نے کہا ایک روڑ کو انپلائیمنٹ مل گی خبریں جو ہیں جتنے بھی ہیں وہاں پر انیمپلائیمنٹ بہت تھا پرینکہ کا جو لیڈیز کے بیچ میں چاہے پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ جو ان ڈیپتھ جانا ہے اس کا آپ ان تینوں چیزوں کا کیا افٹ دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے تین چار فیکٹر کے بات کیے اپروکس میٹلی ہنڈیڈ ان ٹوینٹی ہنڈیڈ ان ٹوینٹی فیکٹر چونکہ بینگ اپولیٹیکل کنسلٹ انالیسٹ اور اس کے بارے میں جو ریسرچ ہنڈیڈ ان ٹوینٹی فیکٹر ہم نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے ہیں اور پرسنٹ وائز ہم نے دیا ہوا ہے کہ کس فیکٹر کا کتنا پرسنٹ اثر پڑتا ہے پہلی چیز لڑکی ہوں لڑ سکتی پہ بات لڑ سکتی ہوں پہ میں بات کر سکتا ہوں جو محیلاؤں کو پنیٹر کرنے کا پریمکا گاندی جی کا پلان چل رہا ہے ریلی it is very اپریسیٹن ان کے سوانس وگرہ پرونو وگرہ بہت اچھے بنے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن میں یہاں پہ یہ ملوں گا پریمکا جی جو اب کر رہی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں وہ وہاں پہ جو ہے اسمیتی رانی نے پہلے ہی کر دیا ہے یعنی کہ عورت ہوں تو ہرا سکتی ہوں بھگا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے اس فیکٹر کا اثر پڑے گا کچھ رائلیاں کر لینے سے نہیں ہوتا بھاشپا کے پاس بہت سارے مہیلہ چہرہ کارکرتا ہے وہ ان کو اتار سکتے ہیں اس کا اثر بھی پڑے گا کاؤنٹر بیلنس اس کو بولتے ہیں میں بار 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 بولا چنوٹیاں آکرمڈ ہوں گے اگر کاؤنٹر بیلنس کرنے کی چھمتہ جس پارٹی میں ہو کاؤنٹر کی پوری کی پوری سکتہ بدل جائے اگر بہت لیٹنٹ میں ہے تو اس کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں تیسری امپورٹن چیز جو آپ نے بولی ہے میں اس کو بیروزگاری اور چیزوں کی باتیں میں کر گوں ہے بیروزگاری کا مددہ ہے اور اس مددے کو ابھی نہیں بڑے ڈیفرن ہوتے دو فیس کومنیکیٹ کر دینا ہاں جی ہم نے بول دیا آپ نے سل لیا اور آپ مطلب سمجھ گئے کنونس کرنا yes I do agree and I promise I will act as per your statement کی ہاں مطلب میں آپ کے بات سہمت ہوں اور میں کروں گا جا کر ووٹ آپ دوں اس mental state تک ووٹر کو پہنچانا جنتا کو پہنچانا پڑا کیٹکل ٹاسک ہے پھر وہی بات گھون کے آجاتی یہ چیلنج ہے جو پارٹی اس چیلنج کو پورا کر لے گی پریانکا گاندی کر لیں گی تو وہ جیت جائیں گی اگر اگر پول پول پہ 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 سکتے 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 جیت جاتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے کہ ووٹر کو کنوینز کرنا اس کو انگیز کر کے رکھنا اور ووٹن بوچ پہ لے جانا اور اس کی اگلی سے اپنا بٹن دب جو پارٹی اس کو کر لے گی وہ جیت جائے گی اس میں بھی پڑھلا بھی بھاری ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن بی جے پی نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے مشنا صاحب انہوں نے عام آدھ پارٹی کی بات کی گواہ میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک سیٹ سے زیادہ ایک بھی لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے ایک ایک اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے وہ جو سیٹے ہیں جو انہوں نے ووٹیں لینی ہیں چاہے دو پرسن لیں چار پرسن لیں آٹھ پرسن لیں وہ کس کی توڑیں گے کیا وہ بی جے پی کی توڑیں گے یا جو نیا ایک نیا قسم کا مہا پر مطلب کمبینیشن بنا ان کی توڑیں جو ووٹ پول ہوتا ہے جو ووٹروں کا جھنڈ ہوتا ہے پرٹکلورلی اگر عام آدمی پارٹی کے لئے ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بی جے پی یا کانگریس سے ہوتے ہیں ووٹر کلاسی فیکیشن کیا جائے بیس ڈیفرن پیرامیٹر تو لگ بھگ پانس طریقے کے ووٹر ہوتے ہیں جیسے انووویٹر ہو گئے اس کے باد ارلی اڈاپٹر ہو گئے پھر ارلی مزارٹی پھر لیٹ مزارٹی اس طریقے سے کر ہوتے ہیں ہم پھر کبھی بات کریں گے کچھ ادھر سے آئیں گے جو ان کی آئیڈیو کو پسند کرتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان کے چہرے کو پسند کرے ان کے بات کو پسند کرے ان کی ideology تو کیجری وال کی ہے کی کی ایڈیولوجی کے ولي ایک فری کی ایڈیولوجی ہے کہ ہم آئیں گے تو سب کچھ فری میں دے دیں گے میں کیجری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دلی میں پیٹرول فری پنجاب میں اتنا نہیں کر پیٹر آپ نے سوچا تھا میں بھی آپ جدو جہد کر رہے لیکن کوئی بہت بیس نہیں بنا پائے کچھ میڈیا کیپچر وغیرہ کر کے دلی میں یہ کیوں سکسیس ہو گیا یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے اس کے پیچھے ایک ریزن ایڈا میٹرو پولیٹن سیٹی جاتی ہے کونٹیویشن ہو جاتا ہے آدمی کو انفلوینس کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کےجریوال وہاں جا کے اپنی پریجنس جرور دکھائیں گے اور تھوڑا سا ایدر سے تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ڈیفرین پارٹی سے کچھ نئے ووٹر کو اٹریکٹ کر لیں گے بہت بہت میزر ووٹ بینک شیفٹ نہیں کرا پائیں گے کہ ادھر سے ادھر سے ادھر شیفٹ کرا دے لڑائی جو وہاں کے تردیشنل پارٹیاں ہے تردیشنل ایڈیو لڑی انہی کے بیچ پہ بیچ پہ میں پوچھ رہا ہوں کی چلی آپ کے حساب سے جو ووٹے ہیں وہ زیادہ نہیں ٹوٹیں گی دیکھوڑا تھوڑا کیجریوال کو بھی پسند کریں گے جو فرس ٹائم ووٹ کرنے جائیں گے یہ تو ایک مکس ہوتا ہے جہاں پہ ہر جدہ سے ووٹر ٹوٹ کے تھوڑا تھوڑا آتے ہیں وہ ماس لیویل کا جو شفٹ ہوتا ہے اس طریقے کی ابھی ہوا کیجریوال جی کی ایٹریس گوہ میں دیکھا جیا تو نہیں بنی ہوئی ہے یہ ہوا کیجریوال نے دلی میں پہلی بار چنوہ میں بنایا تھا جب کانگریس اور بی جے پی دونوں کے ووٹ ماس لیویل پر ٹوٹ کے ان کے پاس چلے گئے تھے میں اس کانسپٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں اس وقت بی جے پی کا را جا اترا کھنٹ اس کی بات کرتے ہیں مشرہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں آپ ذرا آپ کا اس میں بڑا دھیان رہتا ہوں پوچھے پوچھے سر پوچھے نہیں نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بولیے پہلے نہیں میں یہ بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے دکھ ساب دیکھیں میں آپ کو بتاؤ میرے لیے کہیں میری دھرتی بڑی پوچھنی ہے ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے میں تو مہاراست بھی رہا ہوں اور انڈیا میں گھوما ہوں ٹائم ہوتا ہمارے پات آپ نے کوئی خاص بات نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے ہم میرے لیے ہر بھارتواسی کے لیے ان کی دھرتی پوچھنی ہے ہم کہیں باہر بھی چلے جاتے ہیں تو بھی ہماری دھرتی پوچھنی ہے اس نے پوئی دورا ہے نہیں دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے کہ چار دھاموں کی جو دھرتی ہے اس کو ایک سپیشل سٹیٹس ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہے یہ باتیں باقی جو باتیں وہ فیلوسفیکل ہیں مشرا صاحب الیکشن یو پی میں سب سے امپورٹن پنجاب 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 اور آپ تل دھیانہ میں رہے ہوئے ہیں میں تل دھیانہ واسی ہوں دلی میں چالی سال رہا ہوں بعد میں دلی میں میں نے پڑھائی کی ایڈیوکیشن لی اور اس کے بعد میں آپ سے یہ جانا چاہتا کہ پنجاب کو اتنی امپورٹنس کائی کی ملی ہوئی ایک سو ستارہ سیٹے ہیں تیرہ وہاں سے امپی آتے ہیں تو وہاں دو پرسنل لوگ ہیں پنجاب کے سارے انڈیا کے پاپولیشن کے مطابق تو یہ کہہ کہ اتنی بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں سارے پنجاب کی اگر بات ہو رہی ہے گلوبل میڈیا میں تو پنجاب کی بات پنجاب کے چناؤں کے کارن نہیں ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے جتنی بھی میڈیا میں ہیڈ لائن آئی ہے وہ کیا پنجاب کے چناؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جو ادر ہیپننگ سو رہی ہے پلیٹکل پارٹیوں کا جو تیرموائل ہے بی جے پی ورسیس کانگریز کبھی سددو ایدھر جا رہے ہیں کبھی باجوا سے مل رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں تو پنجاب میں جو گیر راجنیتک ایونٹ ہو رہے ہیں اس کی چسکنیا پڑی لی جا رہی ہے اور وہ میڈیا کی ہیڈ لائن بن رہی ہے کسی بھی میڈیا ہیڈ لائن میں ابھی یہ نہیں بتایا کہ فلانے آدمی مکھے منتری چہرہ ہوگا یا چناؤ کے لیے یہ ریلی کی جا رہی ہے یا اتنے ٹکٹ ملیں گے ابھی سے ڈیسائید ہو گئے کل ڈیسائید ایک بھی چناؤ کی بات نہیں ہو رہی ہے باتیں پنجاب میں جو ہیپننگ سو رہی ہیں جو ترموائل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کے پریئر ہو رہے ہیں ویرود ہو رہا ہے کوئی کسی کا پکش لے رہا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں اپنی موجودگی دنس کر آئے ہیں پنجاب میں بھی بھاجپا جو ہے ستہ میں آنے جا رہی ہے اور نشط طور پر ہم اگلا مکھے منتری جو ہے ہماری ہی موجودگی میں ہمارے ہی سمرتن سے جو ہے پنجاب کا مکھے منتری بنے گا اس بات جو ہے یہ بات چلیلی ایشو بیچھائیں آپ کو مشرا جی آپ کو چاہر کرنا چاہتے ہیں پنجاب کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا ہے ہر پارٹی کے لیے اس پیسلی بھاجپا کے لیے بھی کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پہ ان کے فٹ پرنٹ بڑے کمجور ہے مطلب ان کا بیک بون وہاں پہ اسکلٹن وگر ہے انہوں نے تیار نہیں کیا ہے پنجاب میں یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے بھاجپا چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گی ہر پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں دککت نہیں ہے بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے پنجاب میں بی جے پی نے پھر سے بول دیتا ہوں پنجاب میں بی جے پی نے اپنا کوئی ایسا چہرہ اتپن نہیں کیا ہے جو کی پورے پنجاب کو ایک کر سکے بی جے پی کے فیور میں ٹھیک ہے امن اندر سنگھ کوئی اور اگر آ جائے یا لوگ اگر سے اگر آروں پھر ان کے چہرے کو ایک چہرہ بنا کر کے لیا جائے جو کی لازمیت میں ہوتی ہے پہنجاب میں مجرے جی مجرے جی مجرے جی پلیس اس وقت ہی سکت ہی سکت ہی سکت ہی سکت پنجاب میں پہنجاب کے بارے میں بہت جانتا ہوں میرے بہت وہاں پر کانٹیکٹ رہا ہے ہی سکت موست انپوپللر دورین پور اور حال ہے ہی سکت ایسا پی کے بی جی پی جی پی بی جی پی 250 مجی اور سکتر ہے بہت بہتک بنے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں گا سی کبھی 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 میں ہر جگہ آپ созرکار بنانے کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم یہاں بنانے لگے وہاں بنانے گے جہاں بیٹے ہیں وہاں کب بنائیں گے میں نے سوال پوچھا اُس کا جواب دیتیار کہ آنے والا جو شہرہ ہے وہ صرف مودی صاحب کا ہوگا یا سٹےٹ کے چی م Lives Matter ہوگا اگر آپ کیلئے بات کیا جائے بجے پی جو ہے ہمیسا ایک سے سے زیادہ چہروں پہ. ایک چہرہ فرنت پہ رالتا ہے اور اس کے ساتھ سپورٹنگ چہرے ہوتے ہیں. نئے پوششوں میں اور وہی 커�ھٹوں میں دیتے ہیں آج کی فوٹو نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں. کونی پوشش خطہ ہی ایک منط LEGOست کاری کام ک unwilling varias ویشٹیت ور committees slow. نہیں تو میں سمجھانے ہیں اور اس سے کاری گرsun. magari کریٹیں میں یہ سب ہم نے پڑھا ہے کہ کونی پوششوں کو کوشش کیارا ہوتا ہے. اگر پردان منٹری مودی جی ٹویٹ کر کے اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی بھاگے داری ہے اور کیول مودی اور اس کی نتے کے یہ بجے پی کے سٹریجی خوبی ہے میں آپ کو بتا دوں سب جگہ ایک چہرہ ہو سکتے ہیں سپا بسپا میں ادھر بہن جی رہیں گی ادھر اکلے سیادہو رہیں گے جو بھی ہو لیکن بجے پی کی بڑی سٹریجی خوبی یہ ہوتی ہے ہر وہ چھوٹے چہرے کو بودھ مینجر کا بھی چہرہ وہ یوز کرتے ہیں ایک گاؤں میں کنونس کرنے کے لیے اس گاؤں کا جو مکھیا یا برسید آدمی ہوتا ہے اس کو مینی مودی یا مینی یوگی آدھتنا سے کم مطمانی ہے اپنے گاؤں کا یہ چیز ببخش نہیں سمجھ پاتی ہے ان کے جیت کا یا بیٹر پرفورمنس کا ریزن یہ ہے اگر بہت بہنکر ہے بھی انٹی انکرمبنسی نہیں ہوئی تو یہ ہر چہرے کو بکھو بھی اس کا کہاں استعمال کیا جائے ہر شخص کا یہ دانتے ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ پورٹس کے لیے اٹھ گئے تو وہ اٹھ گئے پتہ سو میڈیا کاملنکیشن کے طریقے ہیں اور وہ چہرہ سارے چہرے بھی تو دیکھے گا چہرے اتریں گے چاند تارے ستارے نہ جانے کیا کیا فلم ستار مگر فلم سٹی سی لیے تو بن رہی ہے شکرہ جی ڈاکٹر منوت چودری وہ ہندی میں انہوں نے پی ایج لی کی ہوئی ہے آپ تو جانتے ہوں ان کو تو ان کے انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے ساری انفرمیشن جو ہے وہ دی تھی اور پھر میں نے دیکھا جاب تو میرے پاس تو آپ کی پورا بائو ڈیٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خود بتا دیا آپ کا بھی بہت بہت دھنیا باد آخر میں کچھ ایک ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر سب میں یہ بولنا چاہوں گا آپ نے بولا کہ کہ میں ہفتے میں ایک پرگرام کروں گا یکی کا چناؤں حلسل شروع ہو گئی ہفتے میں ایک نہیں روز ایک کریں تب آپ کبر کریں گے اور وہ جو چیز ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں گے میرا یہی ریکٹویست ہے کہ آپ روز اس کو کریں گے لیکن میرے پاس جو ٹائم ہے جو مالکوں نے مجھے دیا ہو اس کو صاحب نے یہی ٹائم ہے آپ کو پتا ہے میں تو صرف میرے متر ہیں ڈاکٹر تاہیر گورا جن کا یہ چینل ہے جن کا یہ سب کچھ ہے but i will try to be on some other ways we will reconnect and we can connect through many other channels also